فرمایا وہ اس راستے پہ چلیں گے جو جنتی ہیں جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور شاہ چلتے ہیں یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سید چلتے ہیں یہ نہیں فرمایا جس پہ میں چلتا ہوں اور سادات چلتے ہیں فرمایا نہیں جنت کا وہ راستہ ہے جس پہ میں چلتا ہوں میرے صحابی چلتے ہیں آل کا ذکر کیوں نہیں کیا یہ بھی تو فرما سکتے تھے وہ اس راستے پہ چلیں گے جنتی لوگ کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اور میری آل چلتی یہ کیوں فرمایا کہ جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں سمجھنا اس لکھتے تھے امام الانبیاء کو معلوم تھا قیامت تک حضور دیکھ رہے تھا کہ کچھ بعد وقت کہلوائیں گے میری آل مگر گمراہ ہوں گے بنے ہوں گے سید مگر گمراہ ہوں گے کہلواتے ہوں گے شادی مگر اندر سے تباہ جی ہوں گے سمجھ رہے تو امام الانبیاء نے آل کا ذکر نہیں کیا اصحاب کا ذکر کیا کیوں فرمایا آل گمراہ ہو سکتی ہے صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے